اسلام علیکم دوستو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو شخص سفر کر رہتے اور سفر کے دوران جب وہ تھک کے بیٹھے تو انہیں بھوک لگی انہوں نے اپنا اپنا کھانا نکالا جو ہی کھانا نکالا تو ایک آدمی تیسرے آدمی کا وہاں سے گزر ہوا تو اس کو بھی انہیں کھانے پہ بھولا لیا جب کھانا نکالا تو ایک آدمی کے پاس پانچ روٹیاں تھی اور ایک آدمی کے پاس تین روٹیاں تھی اب یہ تین آدمی ہو چکے تھے تین آدمی انہیں وہ روٹیاں بیٹھ کے کھائیں جب کھانا کھا چکے تھے وہ جو تیسرے آدمی آیا تھا اس نے جاتے ہوئے ان دو شخص اشخاص کو دو ان دو لوگوں کو اس نے آٹھ درہم دیئے جاتے ہوئے وہ آدمی تو چلا گیا مگر ان دو کے درمیان ایک تنازہ چھوڑ گیا کہ وہ ان کے درمیان تنازہ ہونا لے گا کہ دیکھیں ان آٹھ درہم کو یہ دو آدمی تقسیم کی اس طرح کریں اب جس کی تین روٹیاں تھی وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کل رقم کا نصف لوں گا جبکہ جس کی پانچ روٹیاں تھی وہ کہہ رہا تھا کہ میری پانچ روٹیاں ہیں تو زیادہ جسا میرا بنتا ہے لہذا میں پانچ درہم لے لیتا ہوں اور آپ کی تین روٹیاں تھی تو آپ تین درہم لے لیں مگر وہ شخص بزید تھا کہ نہیں وہ چار درہ میں ہی لے گا اب جب ان کے درمیان تنازہ بڑھا تو انہوں نے اپنے اس وقت کے عادل ترین انسان کو ڈھونڈنا شروع کیا تو یہ امیر کہنات امیر محمد علی بن عبی طالب علیہ السلام کے پاس گئے اور اپنا انہوں نے تنازہ پیش کیا اپنا مسئلہ پیش کیا کہ مولا ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم تین آدمی تھے اور دو آدمیوں کی روٹیاں تھیں تین اس کی تھی پانچ اس کی تھی جاتے ہو اس شخص نے آٹھ درہم دیئے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو انصاف کا تقاضی کیا ہے ہم اس کو آپس میں تقسیم کس طرح کریں امیر کہنات علیہ السلام نے کہا کہ آپ کس حد تک پیسے دوسرے دوست کو دینا چاہتے ہیں تو اس نے کہا کہ مولا میں نے کہا ہے میری پانچ روٹیاں ہیں تو میں پانچ درہم رکھ لیتا ہوں آپ کی تین روٹیاں تھی آپ تین درہم رکھ لیں مگر یہ شخص نہیں مارا تو مولا نے اس دوسرے شخص سے کہا کہ اے شخص اگر یہ تیرا دوست تجھے تین درہم دے رہا ہے تو لے لو ورنہ تیرے حصے کا تو ایک درہم بنتا ہے وہ شخص حیران اور پریشان ہوا اور کہا کہ مولا جی آپ مجھے سمجھا دیں کہ میرے اسے کا ایک درہم کیسے بنتا ہے تو میرے قیرات علیہ السلام نے اس کو حساب کر کے بتایا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شخص اگر ان پانچ اور تین روٹیوں کو کککل کیا جائے تو آٹھ بنتی ہیں اور اگر تمام آٹھ روٹیوں کے تین تین ٹکڑے کیے جائے تو وہ چوبیس ٹکڑے بنتے ہیں اور اگر ان چوبیس ٹکڑوں پہ وہ جو تین آدمی آپ لوگ کھانے والے تھے ان پر تقسیم کیا جائے تو ہر ایک حسے میں آٹھ ٹکڑے آتے ہیں اب اگر ہر آدمی آٹھ آٹھ ٹکڑے کھاتا ہے تو آپ کی تین روٹیوں کے ٹکڑے ٹکڑے انیس بنتے ہیں اور آپ آپ نے آٹھ تو کھا لیے پیچھے آپ کے حسے کا ایک ٹکڑا بچا اور اس آدمی جس کی پانچ روٹیاں تھی تو اس کی پندرہ ٹکڑے بنتے ہیں اس نے آٹھ کھا لیے ساتھ اس کے بچے ساتھ اس کے ٹکڑے اور ایک تیرے حسے کا ٹکڑا وہ تیسرے آدمی نے کھایا اس نے آٹھ ٹکڑے ایک درہم جو ہے وہ آپ کا بنتا ہے اور ساتھ درہم اس شخص کے بنتے ہیں امیرے کائنات کے اس فیصلے پہ اس حساب پہ وہ دونوں لوگ جو تھے وہ متفق ہوئے اور ایک ساتھ درہم لے کے اور ایک درہم لے کے چل دیئے تو دوستو جس معاشرے میں انصاف ہوتا ہے اور منصف جو انصاف کرنے والا ہے اگر وہ انصاف کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً وہ معاشرہ ترقی بھی کرتا ہے اور امام علیہ السلام کا ایک قول بھی ہے کہ جو حکومت ہے وہ ضرب پہ تو قائم رہ سکتی ہے مگر نہ انصافی پہ قائم نہیں رہ سکتی تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو بھی منصف شخص دے اور انصاف کا یہاں پہ بول بالا ہو اس لیے کہ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہے وہاں پہ ترقی نہیں ہے تو کوئی ایسا شخص دے جو امام علیہ السلام کی صدت پہ چلتے ہوئے علی کے مطابق علی کی تعلیمات کے مطابق ہمارے فیصلے کرے اور انصاف کا مول بالا ہو اللہ ارکا حامل اصر موسیقی 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 موسیقی